بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے آج بات کریں گے سعودی رہبیہ میں نئے آنے والے بھائیوں کے مطلق سعودی رہبیہ میں جو نئے آتے ہیں بھائی ان کے مسائل دیگر بھائیوں سے مختلف ہوتے ہیں دیگر دوستوں سے مختلف ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک دوست کا احال بیان کرتا ہوں یہ بھائی سعودی رہبیہ میں آئے پاکستان سے ان کا تعلق تھا آہ چھے ماہ ان کو کام کرتے ہوئے گزر گیا سعودی رہبیہ میں کفیل کے ساتھ کوئی سیلریز کی اوپر ایشو آیا انہوں نے کفیل کا کام بند کر دیا کفیل نے ایگزٹ لگا دیا یا کفیل سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا جو بھی بات ہوئی ان کے درمیان میں خیر اس نے ایگزٹ لگا دی اس کا بھائی صاحب نے ایگزٹ نہ جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کوٹ میں چلے گئے ٹرانسفر کے لیے اب جب یہ کوٹ میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے صرف ٹرانسفر چاہیے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اب کوٹ نے آہ مکتب العمل سے کیس آگے منیسٹر اف جسٹس میں چلا گیا جب سے منیسٹر اف جسٹس میں گیا فیصلہ اس بھائی کے حق میں آ گیا اسی دوران کفیل نے انکتان العمل لگا دیا میں اس سے پہلے انکتان العمل یا ایپسنٹ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ لوگ دیکھ لیں زیادہ بہتر ہوگا تو میں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ انکتان العمل پر ساٹھ دن ہے آپ کے پاس ساٹھ دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیفور ساٹھ دن سفتین ڈیس لائک دنس ٹوانٹی ڈیس آپ نے مکتب العمل سے ایکسٹ اپلائی کرنا ہے ویری سیمپل اس کا طریقہ کار ہے وہ میں نے بتایا اس کے آپ کے اپشر پر ٹرائی کریں گے وہ ساری چیزیں میں نے وہاں پہ بتائی ہیں وہ دوبارہ دورانے کا فائدہ نہیں ہے اچھا اب یہ ہوا کہ اس بھائی کا جب یہ کیس چل رہا تھا اسی دوران کفیل نے انکتان العمل لگا دیا ففٹی نائن ڈیس پہ غالباً وہ ہیرنگ تھی اس کے بعد فیصلہ آگئے اس کے حق میں فیصلہ لے کے میرے بھائی مکتب العمل میں گیا ہے کہ بھائی مجھے ٹرانسٹر دلوائے جائے مکتب العمل نے کہا کہ بھائی ہماری ایک قانون کی شک ہے ایک آرٹیکل ہے ہمارا اس کے مطابق آپ کا ٹرانسٹر پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہے اور آپ نے ابھی تک سعودی رہبیہ میں ایک سال مکمل نہیں کیا ویڈاوڈ کفیل کی اپروول آپ ٹرانسٹر نہیں کر سکتے اب تو آپ کا حروب ہو چکا ہے اب تو آپ کی طلب ہی نہیں ہوگی پہلے بھی طلب نہیں ہوتی انکتان العمل میری بات یاد رکھیں اگر انکتان العمل پہلے سال میں لگ گیا ہے تو آپ کی طلب ہی نہیں ہوگی کسی سے یعنی کہ آپ ٹرانسٹر کے لیے کسی کو بولیں گے مجھے ریکویسٹ سینڈ کریں وہ ریکویسٹ ہی نہیں سینڈ کر سکے گا آپ کو اگر آپ کو سعودی رہبیہ میں ون یئر کمپلیٹ نہیں ہوا تو اور انکتان العمل لگ گیا ہے تو اگر انکتان العمل نہیں لگا پھر طلب ہو سکتی ہے وہ طلب آپ کے کفیل کے پاس جائے گی آپ کے سٹیٹس چھو گا کیوا پر کیونکہ کیوا پلیٹ فارم ہے کونٹریک سسٹم کا ڈیجٹل کونٹریک سسٹم کا اب کیوا پہ سٹیٹس آئے گا جیسی آپ طلب ایکسپٹ کریں گے وہاں پہ نوٹس بریٹ نہیں آئے گا وہاں پہ آئے گا پینڈنگ فارک کرنٹ امپلائر اپروول ٹھیک ہے آپ کے کفیل کے پاس چودہ دن کا ٹائم ہو گا یا اسے ایکسپٹ کرے یا اسے ریجیکٹ کرے ٹھیک ہے جی یہ طریقے کار ہے اب میرا بھائی کیا ہوگا اب آپ اگر تو انکتان العمل نہیں لگا تو آپ کفیل کی مرزی سے ٹرانسور لے سکتے ہیں بیفور وانی ایر بھی نو ایشو لیکن اگر کفیل نہیں ٹرانسور دینا چاہتا تو اکامہ لگا ہوا ہے پھر آپ ٹرانسور نہیں کر سکتے ویڈاؤڈ کرنٹ امپلائر اپروول اپنے کفیل کی مرزی کے بغیر آپ ٹرانسور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر اکامہ ویلڈ ہے تو ورک پرمنٹ ویلڈ ہے تو اگر اکامہ ایکسپیار دین کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اکامہ کسی کبھی ایکسپیار ہو چاہے کونٹریکٹ کتنا بھی باقی ہو آپ ٹرانسور کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں نو ڈاؤڈ ٹھیک ہے بات دفعہ اس پہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار میرا اکامہ ایکسپیار ہے لیکن کونٹریکٹ ویلڈ ہے میں کتنے دن انتظار کروں کفیل کا بھائی اکامہ ایک دن ایکسپیار ہے that's it آپ ٹرانسور کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کفیل نے بیفور اکامہ ایکسپیاری اکامہ لگانا ہے نہ کہ ایک آفٹر ایکسپیاری آفٹر ایکسپیاری ایک تری ڈیوز دی جاتے ہیں کفیلوں کو کمپنیز کو مسلسات کو منشات کو کہ وہ آہ ویداؤڈ غرامہ ویداؤڈ پنلٹی آپ کا ایک آمہ رینیو کر سکیں لیکن اس کا یہ مطلب ارگز نہیں ہے کہ یہ چھوٹ دی گی آپ لازمی اس کو استعمال کریں نہیں کفیلوں کو باہت دفعہ مکتوب العمل وضاحت کر چکا ہے کہ آپ نے آئی ایکسپیار ہونے سے پہلے اپنے ورکرز کی اسے رینیو کرنا ہے آن ڈا ٹائم بیفور دا ٹائم یا یوں کہہ لے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ لیکن اگر آپ کا اکامہ ویلڈ ہے ورک پرمٹ ویلڈ ہے اس صورت میں اگر آپ کو سعودی رہبیہ میں ایک سال مکمل نہیں ہوا آپ ٹرانسفر نہیں لے سکتے اگر کفیل نے اسی دوران انکتان عمل لگا دیا تب بھی آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ کا اختیار صرف اتنا ہے آپ نے مکتب العمل سے ایگزٹ اپلائی کرنا ہے جس پہ میں ویڈیو آلری بنا چکا ہو اس کے مطابق آپ نے اپنا ایگزٹ لینا ہے اور اپنے ملک چلا جانا ہے ٹھیک ہے میرا بھائی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یعنی کہ جس بھائی کا بھی انکتان العمل لگے وہ بھائی اپنے ملک چلا جائے کیسے چلا جائے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں لیکن فرسٹ ہیئر میں آپ نے فائٹ نہیں کرنی اپنے کفیلوں کے ساتھ یہ مسئلے ایسا کیوں ہوتے ہیں قانون میں سختی کیوں آتی ہے سختی تب آتی ہے جب ہمارے نئے آنے والے دوست زیادہ تر بہانہ بادی سے کام لیتے ہیں اصل میں تو ان کا ڈل نہیں لگتا اور اب وہ بہانہ بناتے ہیں کہ میرے گھر میں خدا نہ خواستک فوتگی ہوگی ہے ماں بیمار ہے بیوی بیمار ہے بچہ بیمار ہے ایرہ وغیرہ کچھ بھی کر کے میں خود بیمار ہوں کسی بھی طرح سے نکلنا چاہتے ہیں اب جب اتنی گورنمنٹ بہانے بادی دیکھے گی یا سو میں سے اسی بہانے دیکھے گی تو پھر وہ جو بیس صحیح نہیں ہیں وہ بھی غلط میں شمار کر لیے جائیں گے ٹھیک ہے اصل میں اسی بیسر لوگ کے ساتھ مسئلہ ہوتا نہیں ہے صرف وہ یہاں پہ رجیس نہیں ہوتے داری بات ہے سعودی ریبیا کا پاکستان انڈیا بنگلہ دیہ سری لنگ کا نپال وغیرہ دیگر کنٹری سے تو انسان آتے پریشان ہو جاتا ہے حالانا کہ اگر آپ تھوڑا سا وقت یہاں پہ سپینڈ کر لیں سال دو سال تو یقین کریں آپ کو اپنے ملک سے بھی زیادہ سو دیا اچھا لگے گا پھر ٹھیک ہے جی یہ بات اپنی ذہن میں رکھنی ہے تو میرا مشورہ ہے فرسٹ یئر والے بھائیوں کو دوستوں کو جو سعودی ریبیا میں نئے آئے ہیں سب سے پہلی بات میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی بھی پیپر پر سائن نہیں کرنا جس پیپر کی آپ کو سمجھ نہ ہو سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کوئی پیپر سائن بسما کر دیا آپ کو سمجھ ہے اس پیپر کی آپ کو سمجھ نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ پیپر آپ کی لینگویج میں ہے یا نہیں ہے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے اس پیپر پہ انگلیش لکھی ہوئی ہے یا نہیں یا جس صرف عربی لکھی ہوئی ہے اس سے بھی سروکار نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات سے سروکار ہے کہ آپ نے اس پہ دسخت یہ ہیں یس اینڈ نو اس بات سے ترک آ رہا ہے آپ نے اس پر بسمہ تھم اپنا لگایا ہے یا نہیں یس اینڈ نو اگر آپ نے لگایا ہے تو اس پیپر کی دمیداری آپ پر آتی ہے ہمارے ملکوں میں اکثر ہو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو چیک پہ بھی سائن کرتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی رستہ وکیل نکال لیتے ہیں اسٹام پرنوٹ ہر چیز پہ رستہ نکال لاجاتا ہے ہمارے ملکوں میں لیکن سعودی ریبیہ میں اگر آپ ایک سمپل سمپل قاغذ کی اوپر بھی سائن بسمہ کرتے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ ویلڈ ہو گا یہ پیپر آپ کے لیے وبالے جان بن جائے گا اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو کیونکہ اگر وہ اس پہ لکھ دیں گے آپ نے پچاس آرہیال ہمارا دینا ہے آپ بعد میں کہیں میں نے نہیں دینا دو کہیں کہ سائن کیوں کی ہے بھئی یہ سائن آپ کا نہیں ہے آپ کہیں سائن میرا ہے لیکن میں نے دینا نہیں وہ نی 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 دینا اس پہ ختم ہو گی بات سائن آپ ہے خلاص صاحب نے دینا ہے دینا ہے کہ نہیں دینا وہ بات علاق ہے سائن آپ کا ہے خلاص صاحب آپ نے پیسہ دینا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ سائن غلط سے کروا لیا یا جھوٹے سے کروا لیا بھئی آپ نے سائن کی آپ اس کی دل inspire دار ہے میں نے ہمیشہ اب سے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا نہیں میں نے مثل ایکضیمبل کہا کہ اگر کوئی اپ کے سر پر تلوار رکھ کر بھی کہے کہ بھئی اس کے شائن بس مکر ہو تو کہو نہیں بھئی میں نہیں کروں گا کیوں کروں گا سعودی ریبیہ میں نظام ہے حکومت ہے آپ سے کوئی اس طرح زبردستی نہیں کر سکتا لیبر سے بتتمیزی نہیں کی جا سکتی لیبر کو ٹورچر نہیں کیا جا سکتا اسے یہ رقمال نہیں بنایا جا سکتا اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا گورنمنٹ کو صرف اختیار ہے سعودی ریبیہ کی کہ وہ آپ کو کسی کیس میں گرفتار کرنا جائے ہے وہ تو ذریعہ پاتا ہے کہ حکومت کے تو لا محدود اختیارات ہے وہ ایک الگ جیز ہے لیکن آپ کی کمپنی کو آپ کی ادارے کو ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ پر تشدد کر سکے آپ کے ساتھ زور زبردستی کر سکے یا کسی بھی قسم کو اٹرچر آپ کو کیا جا سکے یہ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے نا یا آپ کو کمرے میں بند کیا جا سکے ایسا حق حاصل نہیں ہے آپ کی کمپنیوں کو مارپیت کا حق حاصل نہیں ہے کسی طرح سے بھی آپ کو ٹورچر آپ کر رہے ہیں بے شک زبانی وہ ٹورچر کر رہے ہیں اس کا بھی حق نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے جی میرے خیال تھے میں نے ٹاپک مکمل کر دیا ہے فرسٹ یئر سعودی ریبیہ میں جو بھائی گزارے ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اور کونٹریکٹ ایک سال کوشش کریں کریں ایک سال کا دو سال کا کمپنی اچھی ہے تو پھر دو سال کا کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپنی بری ہے تو آپ کہیں بھائی میں ایک سال کا کونٹریکٹ کروں گا اس کے بعد مور میں دوبارہ سوچوں گا ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ ایک سال کا کونٹریکٹ کریں یا ڈیڑ سال دو سال کا بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں اگر آپ آئے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کمپنی کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکروفائز کرنا لیکن کوشش کریں کہ ایک سال کا کریں ٹھیک ہے اور یہ کونٹریک ٹرمینیٹ آپ سے آرڈیکل سیمنٹی فور کے تحت نہیں ہوگا میں بتا رہا ہوں سیمنٹی فور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کونٹریک کمپلیٹ کروں گا مور اس کے علاوہ کمپنی کے ذات کونٹریک نہیں کروں گا تو اس پہ آپ نے ٹرائی کر کر رہنا ہے یا آپ پہلے آپشن پہ آہ یا تھرڈ آپشن پہ تیسے آپشن پہ رضائن دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ دھیر سارا خیار رکھیے گا میرے خیال میں میں نے وضاحت کرنے میں کامیاب رہا ہوں اللہ کو اگر مزید کوئی اس میں وضاحت کی درکار ہو تو آپ سوال کر سکے میں انصر کروں گا اللہ حافظ